سب ادارے یہ جو ہیں سیاسی مقاصد کے تحت آج کل استعمال ہو رہے ہیں اور یہ تاریخ لکے گا کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہ کوئی ادارہ جو ہیں وہ اپنے قانون کی اکمرانی کے ساتھ ٹیر سکتا تھا اور نہ کسی کی جورت ہوتی تھی کہ کوئی حق اور سچ کیلئے آوات اٹھائے کیسے کرداروں کو سان اللہ لائے گیا ریحام خان تھوڑی سی حیاء ہوتی سورت میں تو اپنے جو زوجیت کے عیام ہیں وہ عوام پہ عشقارہ کرتی اس طرح یہ جو آخری کوئی ڈانسر یا کوئی ایک آنٹی کا کردار ادا کرنے والی ایک آجرہ ہاں وہ بوشیدہ سی ایک خاتون کو لائے گیا ماجرہ ہوں رب منیکہ صاحب آگئے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو پلانٹ کر کے لاتے ہیں اس طرح اور کیا خلصہ ہے کہ گشرا بی 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 بھی اسی طرح کوئی جو ہے الزام سامنے لائے گی اور سیکنڈ خان صاحب کا کل ایک خبر سامنے آئی ہے کہ خان صاحب نے کسی صحافی سے یہ بات کی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انہیں گشرا بی 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 کو فرسٹم نکاح میں دیکھا ہے اس کی قانونی حصیت کیا ہوگی قانونی حصیت کس چیز کی جو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے گشرا بی بی کو پہلی دفعہ نکاح میں دیکھا تھا نکاح کے بعد دیکھا نکاح کے بعد دیکھا تو قانونی حصیت ہی ہمارے ہاتھوں اس طرح ہے نا یعنی ہمارے حصیت میں تو یہی ہے نا یہ جو نام و عرم شخص ہوتا ہے اس کو آپ کو پردہ رکھنے کی جو ہیں آپ پہ حکم ہیں ادائیت ہے خان صاحب نے تو بڑے سنت اور حصیت کے مطابق بیان دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی جو کردار خوشی ہیں اس کا سلسلہ جو ہیں یہ نون نے شروع کیا تھا پی ایم ایلن نے شروع کیا تھا اور اس کے لیے بڑے بڑے انہوں نے لوگ ہائر کیے یہ نون کا ہی تخلصل ہے یہ اتنی گھٹیا ذہنیت اور اس لیول پہ آنا یہ ان کے علاوہ کوئی اور ہوئی نہیں چکتا ہے جتنے بھی کتابی لکھوائی گئی خان کے خلاف کیا کیا حد انہوں نے کراس نہیں کی اور ہم نے کیا کہا کہ بھئے اور کتنا گروگے ہمیں یہ اندیشیں ہیں کہ یہ مزید گریں گے اور کیسے کرداروں کو سانا لائے گیا ریحام خان تھوڑی سی حیاء ہوتی سورت میں تو اپنے جو زوجیت کے ایام ہیں وہ عوام پہ اشکارہ کرتی ہیں اس طرح یہ جو آخری کوئی ڈانسر یا کوئی ایک آنٹی کا کردار ادا کرنے والی ایک حاجرہ ہاں وہ وہ سیدھا سی ایک خاتون کھولایا گیا اور وہ کیا یعنی اپنے نمبر گیا اس طرح تو بیس ہور آ جائیں گی اور یہ میرے خلاف بھی آ جائیں گی اور جناب اس نے جی اب ہاتھ کل ہم کسی کو بھی وڈسیب پہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں اس ڈر سے کہ کل کلا کوئی کہے گا جی مجھے کوئی ایلو ہائی بولا آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے اس معاملے میں بھی نہیں ہم تو تیار ہیں ہمیں یہ کوئی مطلب یہ ہیں بہتان کیلئے کوئی سی الزام کیلئے یعنی اقلی تو جب خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمیں دیکھیں میں ہمارے ہمیں ڈرانے کیلئے دمکانے کیلئے بلیک میل کرنے کیلئے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کیمرے ہم نے کس لئے لگائے ہیں گاڑیوں میں کیمرے لگائے ہیں تاکہ کوئی بھی ہم پہ الزام لگائے تو ہمارے پاس ہی ویٹنس ہو ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں ہر قسم کی بطینیت ایکٹیویٹی کے لئے مروت صاحب کنونشن ہوئے کہ پکے کے اندر تین چار کنونشن بڑے زبردست ہوئے لیکن تینوں چاروں دفعہ گولیاں بھی مارکی ہیں آپ کے برکرز کو آپ نے کہا تھا کہ جو پولیس والے سامنے آئیں گے روکیں گے ان کے خلاف ہم مقدمات درج کرائیں گے ان سارے کنونشن میں ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے غیر قانونی طور پر یہ کام کیے تھے ان کے خلاف آپ نے کیا مقدمات درج کروائے ہیں یا نہیں دوسرا میرا عام ترین سوال وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں صحافیوں کے ساتھ عام عوام کو بھی اجازت ہے وہاں پر پندرہ بیس لوگ عام عوام بنا کر بٹھائے جاتے ہیں غیر قانونی طور پر ان لوگوں کو کوئی نہیں جانتا ہوتا ہے نہ ان کو صحافی جانتے ہیں نہ ان کو بکلا آپ کے پی ٹی آئی کے جانتے ہیں نہ اون کرتے ہیں وہ عام عوام بن کر اندر پندرہ بیس لوگ کون بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے اس بارے میں کوئی تفتیش کیے عام عوام تو جو نامعلوم ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں تو نامعلوم ہو گئے اب آتے ہیں آپ نے پولیس والوں کی بات کی آپ اس پر اتراز نہیں اٹھایا سر میں کل سائفر کیس میں نہیں تھا اور انشاءاللہ نیکس ٹائم ہوں گا تو ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ عام عوام کون ہے سر آگر یہ بات ہے دوسرا حصہ ہے پولیس پہ کروائی کا جہاں جہاں پہ ہم پہ ٹی آئر گیس ہوا ہے گولیاں چلائی گئی ہیں اب قانون یہ ہیں وزیر آباد میں خان کے خلاف فائی آر درگے جبکہ گولیاں بھی ان کو ماری گئی فائی آر بھی انہوں نے خان قرار دیتے ہیں آپ کی انٹر پارٹی الیکشن کیسی اور پارٹی کے آپ نے کلدم قرار دیئے ہیں یہ سارے مل کے ہمیں سکویز کر رہے ہیں سب ادارے یہ جو ہیں سیاسی مقاصد کے تحت آج کل استعمال ہو رہے ہیں اور یہ تاریخ لکے گا کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہ کوئی ادارہ جو ہیں وہ اپنے قانون کی اکمرانی کے ساتھ ٹھیر سکتا تھا اور نہ کسی کی جورت ہوتی تھی کہ کوئی حق اور سچ کیلئے آواز اٹھائے سائفر کیس جو ہیں اس میں جیل کے اندر جو ٹرائل کے نام پہ ڈراما ہوا رہا ہے یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے آج کل کہا گیا جی ہم نے نکول دے دیئے کس طرح کی نکول آپ نہیں دیئے ہمیں عدالت میں لاؤ عوام کو دیکھاؤ آپ ہم پی الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے عکومت یا ریاست کے ساتھ کوئی ہم نے انتہائی زیادتی کی ہیں یہ بتا کے کہ ڈرنالڈو نے کیا کہا تھا تو آئے نجی آپ بتائیں تمام عوام کو ایکسس دے اوپن ٹرائل ہو آپ کی گوہان آئیں گے عوام پاکستان کو اس میں منصف بنا دیتے ہیں وہ سنیں گے کہ چیف میں کیا کہا اور جرہ میں کیا کہا گیا آپ چھپانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جلدی جلدی ہو جائے مگ جائے اور اس کے بعد جب توشا خانہ ختم ہوگا سزا تو سائفر کی سزا آ جائے تاکہ یوں خان جو ہیں اندر ہی اندر رہے ہم سائفر کیس میں جو جس انداز سے ٹرائل ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہیں یہ تمام ٹرائل کو ایڈوانس کیا جا رہا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں محترم چیف جسد صاف پاکستان سے کہ وہ چیف منصف ہیں پاکستان کی اور یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں الیکشن بھی ڈیلے ہونے کی کوشش ہو رہی ہیں خدا رہا انصاف کی اس میار پہ رحم کیا جائے اور اس کا جو ہیں سو موٹو نوٹس لیا جائے دیکھا جائے کہ اس سائفر کیس میں کیا ہے اچھا آخری بات جو میں آج آپ سے کروں گا وہ ہیں پی ٹی آئی کے مستقبل کے آوارے سے پاکستان تیری کی انصاف جو ہیں وہ اب الیکشن میں بھی جا رہی ہیں خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں تمام ٹکٹس خود دوں گا ہم جو ہماری پنجاب اور بلوچستان میں جو توڑی سی زیادتی کی وجہ سے ہماری ارگنیزیشن ڈسٹرب ہوئی تھی انشاءاللہ ہم ہمارے سیکریٹی جنرل صاحب اس پہ بڑے ہی تندہی سے کام کر رہے ہیں اور وہ اب سٹرکچر جو ہیں دوبارہ ہم ایریکٹ کر چکے ہیں یہی آلت سندھ اور بلوچستان میں سندھ میں ہمارے دونوں صدر صاحب اور وائس پریزنٹ وغیرہ یہ جیلو میں ہیں لیکن انشاءاللہ جلد باہر آئیں گے پاکستان طریق انصاف کے تمام ورکرز کو تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج وقت کی ہم ضرورت یہ ہیں کہ میڈیا اور تمام جو ادارے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہمارے مخالف بنے ہوئے ہیں اور ہمارا نہ کوئی کنمنشن دکھائے جاتا ہے جبکہ عوام کا حق ہے نا میڈیا تو بنی اس لیے خبریں دیں خبروں میں آپ کو جلسے عوام جدر بیٹی ہوتی ہیں آزار اور لاکھوں کی تعداد میں وہ اب دکاتی نہیں ہے تو لہٰذا یہ تو کوئی میڈیا سرویس نہیں ہوئی اور یہ عوام کی تبہین ہے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کنمنشن تمام اکٹیویٹیز تمام تکاریر تمام جلسے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اور ورکر کا فرض ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو سپریٹ کرے فیس بک ہیں ٹویٹر ہیں سنیپ چیٹ ہیں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور اخیر میں میں سوشل میڈیا کو یہ چیز بتا دوں کہ اب سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ وہ آپ سے ہیں ہمیں نہیں ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے تفیل جو ہیں ہمارا خان کا پیغام جو ہیں گرگر پہنچ رہا ہے لیکن انقریب جو ہیں یہ آپ پہ وار کریں گے آپ کے لیے جو ہیں یا چونکہ قانون کا ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہے اور ابھی کوئی پارلیمان ہے ہی نہیں کہ کوئی قانون بن سکے تو غیر قانونی طور پر وہ کرک ڈاؤن کریں گے اور اس کرک ڈاؤن کے نتیجے میں آپ کی آواز کو دبائے جائے گا لہذا ہمیشہ جو ہے نا تاریخ اور دنیا دلیروں کے ساتھ ہوتی ہے ڈڑ جانا ہے آپ نے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے کیسز بھی لڑیں گے دیکھیں وہ آپ کی رضق بھی بھی عملہ کریں گے کیونکہ آپ کی یہ یوٹیوب چینل چلتے ہیں آپ کی ویلاک چلتے ہیں اور یہ آپ کو حق کی کام سے سچ اور صداقت کے کام سے روکیں گے جوڑ ڈٹیں گے انشاءاللہ تاریخ میں اپنی لئے نام کمائیں گے پاکستان تاریخ انصاف تمام سوشل میڈیا اکراستہ کنٹری کھڑی رہی گی ہم آپ کی لئے عدالتوں میں بھی جائیں گے لیکن حق اور سچ کا ساتھ آپ لوگوں نے نہیں جوڑنا ہے اچھا مروض صاحب پہلے حصے میں جو آپ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کا جو ہے وہ گشرا بی بی والا جو کیس بنایا جا رہا ہے اس میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کے خلاف اور